سنم جاوید کو آج ایک مرتبہ پھر کوٹ میں پیش کر دیا گیا کوٹ کی طرف سے انہیں رہائی بھی دے دی گئی اس یقین دہانی پہ کہ سنم جاوید مسید کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کریں گی میاں علی شفاق نے اس چیز کی گارنٹی دی ہے کہ سنم جاوید اب خاموش رہیں گی اب ایسے میں سوالات صحافیوں کی طرف سے ایسے کیے جاتے رہے جن کا جواب سنم جاوید صاحبہ بہت اچھے انداز میں دے سکتی تھی لیکن انہوں نے جوابات دینے سے خاموشی بہتر سمجھی آج کی اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیجئے جب صحافی نے یہ سوال کیا کہ کیا سنم نیشنل اسیمبلی میں آ رہی ہیں تو بیرسٹر گوھر نے اس پر کیا رسپانس دیا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ساتھی ساتھ ایک جگہ عدالت پیشی کے بعد سنم جاوید سے صحافی نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا آپ کو مریم نواز کے اگینس لانچ کیا جا رہا ہے تو اس پر کیا ہوا وہ بھی دیکھئے گا لائک سرور کیجئے ویڈیو دیکھئے اب سنم جاوید کے حوالے سے ظاہر ہے ان کے وکیل نے گارنٹی دی ہے تب ہی انہیں رہا کیا گیا ہے اس لیے یہاں پہ بیرسٹر گوھر نے تو یہ کہا کہ وہ پہلے سے ہی پارلیمنٹ میں ہیں جب صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا وہ نیشنل اسیمبلی میں آ رہی ہیں اور دوسری سایٹ پہ مریم نواز کے مطالق سوال پہ بھی انہوں نے خاموشی ہی اختیار کی اب یہ واضح رہنا چاہیے کہ پدرہ جولائی کو ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی کارکن سنم جاوید کو جمعیرات تک گریفتار نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے رہا کیا تھا بعد ازاں سنم جاوید کے وکیل ایڈوکیٹ میاں علی شفاق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل سے ہماری ملاقات ہوئی اٹارنی جنرل نے یقین دلایا سنم جاوید کو ملک بھر میں کسی بھی مزید مقدمے میں گریفتار نہیں کیا جائے گا میاں علی شفاق نے مزید کہا کہ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں درج ایف آئی آر واپس لی جائے گی اٹارنی جنرل نے اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی بیان دیا کہ اب گریفتاری نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ سنم جاوید پر اسلامباد اور کوئٹہ میں درج مقدمہ دو دن میں واپس لے لیا جائے گا جسٹس میاں گل حسن اگر اگر زیب نے کہا کہ سنم جاوید انتہائی سخت اور نامناسب زبان استعمال کرتی ہیں میاں علی شفاق نے اس سب چیز پر اب سنم جاوید خاموشی اختیار کر لیں گی یا ان کی طرف سے آپ کو ڈٹے رہنے کی امید ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو شیئر بھی کیجئے سبسکرائب بھی کر لیں